سبسکرائب تو ار چینل با کلکنی سبسکرائب بٹن کلک تی بیل بٹن اور اینجوی دلیلیس اپلوڈز فرم ار چینل وصیب آفتات کہتے ہیں حماس صدیقی نے آگ لگانے کا حکم نہیں دیا ہوگا نئی ملحق کہتے ہیں بلدیا فیکٹری میں مزدوروں کے قتل عام میں ملوث مجرموں کو تختہ دار پر لٹکنا چاہیے کچھ لوگوں نے حماس صدیقی کی پارسائی کی قسم کھائی وقت کے ساتھ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا اینکیم پاکستان کے سربراہ پارک ستار کی میڈیا سے لکھت گئی اگر کچھ لوگوں نے ان کی پارسائی کی قسمیں کھائی ہیں تو میرے خیال میں آنے والا وقت اس کو بھی ثابت کر دے گا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا اشتہال انگے اس تقریر کیس فاروخ ستار اور عامر خان مجرم قرار پولیس نے زمنی چلان انصداد دہشت گردی عدالت میں فیش کر دیا ملزمان سے تحقیقات کے لیے جی آئی ٹی بنانے کا فیصلہ بانی اینکیم سمیت دیگر ملزمان کے ناقابل زمانت وارن گرفتاری جاری سندھ حکومت نے ایک بار پیر آئی جی سندھ کو ہٹانے کے لیے کمر کس لی ایڈی خاجہ کی تبدیلی کے لیے صوبائی حکومت کی پھرتیاں کابینہ اجلاس میں گریٹ بائیس کے افسر عبدالمجید دستی کو نیا آئی جی لگانی کی منظوری پولیس میں اس لحاظ تباسل سے مطالق ایڈی خاجہ کی تجاویز بھی مسترد سینئر کے ہوتے ہوئے جونئر کو آئی جی سندھ کیسے لگا سکتے ہیں صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ کا کابینہ اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو میں سوال سینئر کے ہوتے ہوئے اب یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ جو ایکیس گریٹ میں ہو اور اس کے نیچے بائیس گریٹ کا جو افسر ہے سینئر دار مجید دستی صاحب ان کی نومینیشن تھی کہ ان کو وہاں بے کیا جائے وزیر داخلہ سوہیل انورسیال کہتے ہیں آئی جی کے اختیارات نہیں چھینے گئے ایڈی خاجہ کی پیش کردہ تجاویزات پر تحفوزات تھے آئی جی کے کوئی بھی پاور نیچ دیے گئے ابھی بھی جو ہم کرنے جا رہے ہیں وہ اکارڈنگ ٹو رولنگ ہو آپ کو علایہ عمل پورٹ بغیرہ سے رجوع کریں گے سوال سے دیکھئے یہ باتیں تو ابھی نہیں کی جا سکتے لیکن یہ سارے آپشنز موجود ہیں آئی جی سے نئے ایک بار پھر عدالت جانے کا انڈیا دے دیا کہا عدالت سمیت تمام آپشنز کھلے ہیں کابینا صوبے کے عوام کی نمائندہ ہے وہ وہی فیصلہ کرے گی جو سن اور جمہوریت کے حق میں ہو امید ہے کابینا عوام کو مایوس نہیں کرے گی اسلام آباد چترال دیر بالا سواد سمیت شمالی علاقہ جات اور گرد و نوامے زلزلے کے جھٹکے گلگت بلدستان میں بھی زمین تھر تھرانے لگی شدت پانچ اشاریہ نو ریکارڈ کی گئی شہری کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے گھروں سے باہر نکل آئے پاک فضائیہ کے زیر اعتمام پہلی کسیل ملکی انصداح سے جہشتگردی فضائی مشکے ختم ترک اور سعودی فضائیہ کے پالٹس نے حربی سلحیتوں کا مزارہ کیا ایئر چیف آنسل سویل امان کہتے ہیں پاک فضائیہ ملکی سرحدوں کی لگبانی کے لیے ہر دن تیار بی جی آئی ایس پی آر کی معروف صحافی احمد نورانی پر حملے کی مزمد گلدستہ بھی بھیجوایا میجا جنرل آصف غفور کہتے ہیں احمد نورانی پر حملہ انتشار پھیلانے کی سازش ہے ملزمان کے گرفتاری کی بھرپور کوشش کریں گے یہ دو بھائی جو ہیں ایک مظلوم اور معصوم بن جاتا ہے مجھے کیوں نکالا جتنا بڑا ڈراما باز دوسرا ہے میں نے کے بھی دیکھا ہی نہیں تو بڑا ڈراما شکر ہے ایک بھائی تو گیا اب انشاءاللہ دوسرا جانے والا ہے مظلوم شکر والا بھائی چلا گیا اب دوسری کی باری ہے کپتان کا امیہ والی میں کھلاڑیوں سے خطاب وزیلاللہ پنجاب کو جوانے باز خوال دے دیا کہتے ہیں پولیس میں اس لحات کے بجائے وردیاں تبدیل کر کے اہلکاروں کو ڈاکیا بنا دیا گیا عمران خان ستیہ ناس اور بیڑا غرق برگیٹ کے کمانڈر ہیں وزیر داخلہ احسن اقوال کی ایک بار پھر کپتان پر چڑھائی بولے اداروں کے درمیان کوئی ٹکراؤ نہیں ناکام سیاستان اور لابی غیر آئینی اخدام کے لیے بیانیاں بنا رہے ہیں انتخابات اپنے وقت پر ہوں گے تجزیہ نگار کہتے ہیں سیاسی پارٹیز میں جمہوریت نہیں ہے مسلم لیگ نون میں جب اختلاف سے رائے سامنے آتا ہے تو اس کو بہت بڑی کرائسس کے طور پر پیش کر دیتے ہیں مسلم لیگ نون میں کوئی کرائسس نہیں ہے انشاءاللہ کوئی ڈیویجن نہیں ہے کوئی فورڈ بلوک نہیں بن رہا نون لیگ میں کوئی تقسیم ہے نہ کوئی فورڈ بلوک اگلے انتخابات میں نون لیگ مناسم جماعت بن کر اترے گی چادری نصار کا مخالفین کو پیغام کہا اہدوں کے پیچھے کبھی نہیں بھاگا کوئی مجھے سیاسی طور پر خریدنے کی کوشش نہ کرے مسلم لیگ نون کے ساٹھ پارلیمنٹیرینز مصطافی ہونے کو تیار ہیں شیخ رشید کا دعویٰ دوبدی نئیہ چھوڑنے والوں میں وزیر آزم شاہد خاقان عباسی کا بھی نام لیا ساد رفیق اور عابد شیر علی کا بھی پر تولنے والوں میں شمار کر دیا جیف اور غارضہ میں گفتگو چار مہینے پہلے میں نے چالیس کہا تھا میں آپ کے پروگرام میں کہہ رہا ہوں جی ساٹھ ہیں ہم بیس تو صرف جو ہوں گی ساٹھ لوگ ہیں اور سیٹی بجنے کے انتظار میں ہیں پاتھی قیادت کی خواہش مند نہیں نواز شریف ہی قائد ہیں اور قیادت کرتے رہیں گے مریم نواز کا ٹوری امریکی اخبار کو انٹرویو میں کہا شہباز شریف میرے ہیرو ہیں پاکی یہ خاندان میں خرافات کی باتیں بے بنیاد ہیں پاک افغان بارڈر کا تائم واضح نہیں ہے دہشتگرد جہاں ہوگا ہم اسے ختم کریں گے امریکی وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن کی جنیبہ میں پریس کانفرنس کہا پاکستان کو واضح پیغام دیا اگر ہمارے تحفظات دور نہیں کر سکتے تو ہم یہ کام خود دوسرے طریقے سے کر سکتے ہیں نواز شریف کی جانت سے ٹرائل رکوانے اور نیب ریفرنسز چیلنج کرنے کا معاملہ بیزن سٹار آفیس کے اعتراضات کے خلاف اپیل کی جلد سماعت کے لئے درخواست آئے اپیل دو نومبر کو سماعت کے لئے مقرر کی جائے نواز شریف کی استعداد امران خان کی ترمیم شدہ جواب اور بیان حلفی میں تضاد ہے نئی دستویزات کو مسترد کیا جائے اساس چھپانے پر کپتان کو نا اہل قرار دیا جائے حنیف عباسی نے امران خان کے موقف میں تضادات پر درخواست دائر کر دی اخوان صدر کنر کے ڈپیٹی گورنر قاضی محمد نبی پشاور سے لا پتا قاضی نبی گردوں کے لاز کے لئے پشاور آئے تھے اخوان صفات خانے کا دفتر خارجہ سے رابطہ قاضی نبی کی گمشدگی کا معاملہ اٹھایا دفتر خارجہ کی اخوان گورنر کے جلد بازیابی تھی اقین دہانی اجرت کیوں مانگی راجنپور میں زمیدار جلاب بن گیا مزدوری مانگنے پر ملازم کی زبان کارڈ ڈالی متاثرہ شخص تشویش ناک حالت میں اسپتال بندقل پولیس کی باثر ملزم کو بچانے کی کوشش مقدمہ درج نہ ہو سکا پشاور میں کئی قیمتی زندگیاں نگلنے کے بعد قاتل جنگی خیبر جنسی پہنچ گیا جمروز نے جنگی سے متاثرہ خاتون جاں بہا ریالی سالہ خاتون میں چند روز قبل وارس کی تزدیق ہوں کی خجراب سے شروع ہونے والی پاکستان موٹر ریالی کوئٹا پہنچ گئی ریالی کے شرقہ کا پرتفاق استقبال دھول کی تھاپ پر رکس شرقہ آج اپنی منزل گوادر کیلئے روانہ ہوں گے کہتے ہیں ریالی کے ذریعے دنیا کو پیغام دیا پاکستان پر امن اور خوبصورت ملک ہے کوئٹا کے لوگوں نے جو استقبال کیا ہے اس سے اوبیسری گاڑیاں چلا کے جو تھکن ہوتی ہے وہ ایک سائٹ پہ رہ جاتی ہے مجھے بہت خوشی ہے اس بات کی کہ پاکستان کے جس شہر میں جاؤ جس کونے میں جاؤ ہر ایک لمحہ ہر پانچ منٹ کے بعد بہت اچھی اچھی سندری دیکھنے کو ملتے ہیں امریکی انتخابات میں روسی مداخلت کا معاملہ ٹرمپ انتظامیہ نے بقاعدہ تحقیقات کا آغاز کر دیا تفتیشی ٹیم کے سرورا رابٹ بولر نے پہلا کریمنل چارج بھی فائل کر دیا آئندہ ہفتے میں اہم گرفتاریوں کا امکان غیر ملکی میڈیا کا دعویٰ موسیقی